سب دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں ہوں آپ کا اپنا تائر جان بھٹو اور میں فرس ٹائم یوٹیوب پہ ویلوگ بنا رہا ہوں تو دوست میرے سامنے کھڑے ہیں ابھی میں نکلا ہوں گھر سے ہم شکارپر سے ایک قریبی الائکہ ہے جس کو ماری کہا جاتا ہے وہاں ہم ماری پہ جا رہے ہیں ماری ایک الائکہ ہے اپنے دوست محبو بلچ کے پاس اس کے پاس صبح کا ناشتہ بریک پاسٹ ہم نے کرنا ہے سامنے دلنواز اور سلطان رند صاحب یہ گاڑی پہ میں اپنے محلے سے ابھی نکلا ہوں باہر سرکولر روڈ پہ وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں سو آئیے ان سے آپ کی بات بھی کروائیں گے اور جو میں فرس ٹائم ویلوگ بنا رہا ہوں تو اس میں بھی شاید اس میں میری کچھ گلتیاں ہو تو ہو سکتا ہے آپ وہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تو وہ میں دوست کر سکتا ہوں تو ابھی میں روڈ پہ ہوں تو ابھی تک سلطان صاحب ہمارے دوست نہیں آئے میرے خیال سے دلنواز آگیا ہے ابھی تک یہ ہمارا علاجہ ہے بلازہ سے نماز کو بولتے ہیں دلنواز آگیا دلنواز امرو چیلتا چیلتا آ رہا ہے میں نے اس کو بولا بھاو کو بھی بولا مجھے فون نہیں کرو تو پھر بھی اس نے فون کی تو دلنواز آگیا ہے میرا دوست بھاو سلطان کام پہنچا ہے بھاو سلطان یہ ویلہ جل رہا ہے فس تائی میں بنا رہا ہوں تو یہ روڈ ہے ہمارا سرکلر روڈ پلازہ سنیم ایس کو بولتے ہیں یہ میرا کزن ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو کسی کا انتظار ہوتا ہے ویٹ تو وہ پس یہ یہاں پہ روڈ پہ انتظار کرتے ہیں تو اگر کوئی دوست لیٹ آتا ہے تو میں اپنے کزن کے پاس دوستوں کا ویٹ کرتا ہوں یہ میرا کزن نے بچپن کا دوست بھی ہے اور اس کا نام ہے بارک بھٹو صاحب سلطان صاحب پتہ نہیں کہاں پہنچے دوستوں کو بولوں گا کہ ہو سکتا ہے میری اس میں کچھ گلتیاں ہوں تو دوست کمیٹ کر کے بتائیں کہ کیا کیا گلتیاں ہیں فرس ٹائم جو انا میں ویلوگ بنا رہا ہوں یہ میڈیکل سٹوریس کا چھو سکتا ہے گلتی وجہ رہا ہو تو وہ بھوک کے پاس بھوک مجھے پیٹ کریں او بین تو سا ہو جانے نگری اوپو یار اچی چھکندے چھا دو بودہ ہمیں چھا دو بودہ چھا دو چھا دو چھوڑے کمزوری تھی ہوئی تھی بھوک ہاتھی بھانی نہ تو کرے سکا سوڑا جلائی بھیان خوایا یا ساتھ بیک دیٹ خوایا چھا دو بھوک چاہے ہمیں کھانشاہ خوایا سامو خیرا آرہا پیٹھا اوڑی خیرا ہے خیرا ہے چھلو پاؤڈر بھی جو سجو ڈرم بھکا ہے اوڑا یہ اردو میں پتا ہے یہ پاؤڈر کے بارے میں یہ اردو میں پتا ہے بھائی یہ تو کمزوری تو نہیں ہے یہ پیدل گھمنا تو کمزوری نہیں ہے یہ صد مند انسان کی نشانی ہے اوڑا یہ تو کچھ نوجوانوں کی غلطیاں تو پتا نہیں سلطان صاحب پتا نہیں کہاں پوچھیں نہیں ویڈیو خراب نہیں ہوگی یہ یہاں پہ ایزی ہے سب دوست یہاں پہ ہمارا ہمارا دوست ہے ہمارا دوست ہے ہمارا دوست ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا بولا تھا تو وہ پہلے مجھے بھی اس نے بولا تھا کہ ایک مطلب آپ نے بولا میں انٹی نارکو ٹیکس ہوں پیس نے بولا تھا بہت مجھے بور صاحب یہوں انٹی نارکو ٹیکس کی وہ زیادہ کی بولا تھے اس نے تو ہمارا ٹیکس ہوں نہیں کر رہے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں جو خامہ خامے بڑی بڑی چھوڑتے ہیں ہم پیدل گومنے والے بندے ہیں سیدھی باتیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے بلبودے بیشکارپور پہ رہ رہے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ سلطان رد صاحب کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سو پتہ نہیں سلطان رد صاحب کہاں پہنچیں جیسے ہی پہنچیں تو میں آپ کو ان کی بات بھی کروانگا اور آگے بھی دیکھتے دیکھتے رہیے کافی بیٹ کے بعد سلطان رند پہنچ گیا ہے میرا دوست اور ہمارا دوست دوسرا سابر سولنگی نہیں سابر سولنگی سمرو نہیں اوہ یہ پہلے سا ہی کافی دوست اس میں بیٹھے ہیں ہمارے سینئر یوٹیوبر جس سے ہم نے کافی سکھا ہے بلکین کی وجہ سے مہبو بلوچ کے پاس جا رہے تھے ہم نے پہلے ہی اس میں نام لیا ہے مہبو بلوچ کے پاس جا رہے ہیں تو اب یہ ہمارے سینئر یوٹیوبر ہمارا آواز نہیں نکل رہا ہے صاحب بڑی بڑی نیتاہر جان اللہ آپ کو کامیاب کرے لیکن کامیابی تب ہی ملتی ہے جب آپ کوشش جاری رکھیں گے صرف یوٹیوبر دن میں ایک ویڈیو رکھنے سے کوئی کامیابی نہیں ملتی آپ دن میں پانچ سے چھ ویڈیوز اپلوڈ کریں اور کرنٹ موضوع جو ہے آپ پاکستان کی سیاست یا فارن سیاست جو بھی ہے جب آپ بھر کی خبریں رکھیں کوشش کر کے تو اس میں آپ کامیاب ہوں گے کافی یوٹیوبر سے ایسے دوست ہیں جو ایک ویڈیو رکھ کر انتظار کرتے ہیں کہ بھائی ویڈیو چلی یا نہیں چلی اس طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ویڈیو رکھیں اور وہ ویڈیو چلیں کوشش جاری رکھیں اور انشاءاللہ آج آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میرے دو چینلز ہیں جو مونیٹائز ہیں ایک پر میرے تقریباً بیس ہدار سے زائد سسکرائبر ہیں اور ایک پر ابھی دو ہدار سسکرائبر ہیں رسول اللہ پاک کے احسان ہے کہ میں اچھی انکم بھی حاصل کر رہا ہوں یوٹیوب کی جانب سے اور تمام میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا دوستوں کو پیغام دوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئے اور کبھی کہیں بھی کسی چیز کی مشہورے کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں آپ کو جو بھی میرے مجھ سے ممکن ہوا میں انشاءاللہ آپ کو گائٹ کروں گا تینکیو جی بلکل بڑی مہربانی ہمارے سینئر یوٹیوبر مہبو بلوچ کی بات آپ نے سنیئے بلکل تقریباً ہم نے جب بھی بھی کسی مسئلے میں ہوتے تو ہم مہبو بائی کو یاد کرتے ہیں اور اس دن بھی میرا کچھ مسئلہ ہوا تھا یوٹیوب کی وجہ سے کوئی مجھے ایمیل وغیرہ محصول ہی تھی تو میں نے مہبو بائی کو جو انا رات کو بنے دین وجہ تھے وہ آن لائن تھے تو میں نے ان کو اسکرین شاٹ بیٹھ دیا دوسری بات میں بھی ایک ہی ویڈیو چھوڑتا ہوں دن میں سیدھی بات ہے تو آرچ کے بعد میں اپنے سینئر کو فالو کرتے ہوئے ڈیلی تین سے چار سے پانچ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آئیے باقی ہم سے سینئر سلطان رن صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں یہ کہوں گا کہ جو بنگلو پہ جاتے ہیں بھوٹ چاٹتے ہیں اور بھوٹ صفا کرتے ہیں ان کے لئے پیغام محبوب ملوچ کی وساطت سے کہ یہ دو جدید ہے اور سائنس کی ٹیکنالوجی بڑی عبور حاصل کر چکی ہے اس لئے بھوٹ چاٹنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا بھوٹ چاٹیے بغیر آئیے یوٹیوبر بنیے سوشل میڈیا کے مصرف بلٹ فارم سے ان کو استعمال کریں آپ شورت کما سکتے ہیں نام کما سکتے ہیں اس کے ساتھ پیسہ بھی پیسہ بھی پیسہ کے لئے بھوٹ چاٹے ہیں شورت بھی کما سکتے ہیں پیسے بھی کما سکتے ہیں یہ سلطان صاحب کی باتیں تو آج بھی سلطان صاحب نے بڑے رہوں کو جاگرداروں کو سیاستدانوں کو آج بھی ان لوگوں نے نہیں بکشا سلطان صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آج تو ہم دوستوں کے گیترنگ میں جا رہے ہیں آج کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے محبتوں کا جو ہے میلا مچا ہوا ہے ہمارے مہربان بھی ہیں محسن بھی ہیں مسکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں اب صاحب بھائی ابھی آج ان کے دعوت میں جا رہے ہیں آپ جو ہے سندھی میں کہتے ہیں آپ کے مو میں پانی آ جائے گا جو میں بات ہوں گا بات یہ ہے کہ سندھی مرگا کانے جارے یا آپ آگے دکھائیں گے لاب یا دنسی مرگی لاب یا آپ کو انتظار ہے ہمارا ملتے ہیں ملتے ہیں وہ دنیا دا دی سالو لیا دی دائی کان دی سال موڑے نیڑا نکھن موڑے نیڑا نکھن یہ بھیا رہا ہے موڑے نیڑا نکھن موڑے نیڑا نکھن سنین دنیا موڑے نینڈیا آہ! موڑے نینڈیا موڑے نیڑا نکھن جی ہم گاؤں پہنچ گئے ہیں ابھی یہ مہمان کے ساتھ سارے دوست پہنچ گئے ہیں ابھی بھائی کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں ابھی بھائی کی بیٹھک پہ ہم پہنچ گئے ہیں آپ پہنچ گئے ہیں آپ پہنچ گئے ہیں ہم سا رہا ہے یہ بھائی کریں بھائی چھوٹا اور پہنچ گئے ہیں اور پہنچ گئے ہیں بھائی چھوٹا زیادہ ہمٹس ہمٹس دسک گئے ہیں ہم آپ پہنچ گئے ہیں یہ ہیں ہمارے مہبوب بلوچ ہیں اور یہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں باقی آپ کو کھانے کے میز پر دکھائیں گے سنید صاحب بھیو سب خیریت خوش آئے ٹک ٹاک باہر ہی مدن میں بھیو سب خیر چاہ جا بھیو خیر خوش آئے بھیو خیر تبھی ٹھیک باہر یہ کچھری ہو رہی ہے ان لوگ اپنی زبان میں جو بلوچ بھائی ہے وہ سمجھ جائیں گے یہ کیا بول رہے ہیں بلوچ بھائی ہے ہم تو صرف ہزرائی باتوں کو سنکے آپ بلوچ بھائی نہیں بھائی آپ کے بلوچ بھائی چاہی ہونا چاہیے لیکن کم مٹھا ہونا ہے بلوچ میں بولتے ہیں بلوچ بھی یا ان کے کم مٹھا اور زیادہ مٹھے کو کیا بولتے ہیں بس زیادہ مٹھے باز وش بھی باز محبت ملے وچو بھائی ہے ملے semaine بھائی کی ہم چائے پیں گے پھر بعد میں کھانا لگے گا پھلے چائے لگے گی بزرگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ابھی تک یہ بزرگ ہمارے آ رہے ہیں بزرگ ہمارے آ رہے ہیں چیز کی بزرگ ہمارے آ رہے ہیں ہمارے آ رہے ہیں ٹھیک ہمارے آ رہے ہیں بسم اللہ 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 کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دعنا بسم موسیقی لاغوں موسیقی دیسی مکھان کھانا آگیا جس کا انتظار تھا دیسی مرگی یہ چول ہے اور یہ گندم کے ایک روٹی ہے اور ایک چاول والی روٹی ہے ایک گندم والی روٹی ہے ایک چاول والی روٹی ہے اور چاول بھی ہے یہ ہے دیسی مرگی سر میں مکھن کا دیدار کرائیں یہ مکھن کا مرے تو مرے تو مرے تو جائے سر باسی اسی مکھن کا دیا لا تمکتهای ہے مکھن کھائی ہے جیسے یا رہے ہیں انہیں چھاچے ہیں تو ممکھن کھائی ہے مکھر آیا جیسے یا دی آہ آہ ہاں 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 جی دوستو ابھی یہ کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھری ہوگی زندہ بار یہ لسی آخر میں یہ سارے جیسی رہ گئے یہ وہ سب فارغ کر گئے چار پئی بھی بیٹے تھے یہ ٹاول ٹاول لے کر جا رہے ہیں یہاں کی روایت ہے کہ یہاں پہ خود مہمانوں کو ہاتھ دولائے جاتے ہیں اور یہ ساری یہ میمان کو ہاتھ دولا رہے ہیں اور یہ یہاں کی روایت ہے میمانوں کو خود کھانا کھلا کے بعد میں ہاتھ دولاتے ہیں یہ سابن پڑھائے اور یہ ٹاول کے کندوں پہ رہے ہیں یہ یہاں کی روایت ہے جی سلطان صاحب کیسا لگا بڑوں کی محفل میں کافی دنوں سے آپ کو ڈانٹ بھی نہیں پڑی تھی بڑوں گی اور یہاں کی سابق ہے کہ زندگی میں ڈانٹ دینی پڑتی ہے اور ڈانٹ سینے پڑتی ہے سننی پڑتی ہے یہ زندگی سابق ہے یہ گاؤں کی روایت ہے سندھ کی روایت اچھی روایت ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس روایت کو کیسے دیکھ رہے ہیں میمانوں کو کھانا کھلا کے بعد یہ خود ہاتھ دولاتے ہیں اور یہ ٹاول ہیں سلطان صاحب یہ تھوڑا ہم سٹی میں جائیں گے شہر میں جائیں گے یہ روایت بلکل اور بیٹھک کا بھی روایت وہ بلکل ختم ہوتی جا رہی ہے کچھ چیزیں جدد کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور کچھ چیزیں جو ہے جدد کی وجہ سے آپ اچھی چیزیں کھو بیٹھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جدد کے ساتھ ساتھ اپنے ایسے روایت جن میں انسانیت ہے جس میں محبت ہے جن میں اخوت ہے بھائچارہ ہے ان کو جدد کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جدید تلز دے کر زندہ رکھنا چاہیے اور اسی طرح ہم اچھی جدد کے ساتھ اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں جی ان کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کا وہ کریں گے اینڈ کریں گے ویڈیو کی جو یہ آخر میں لسی بھی ہم پی رہے ہیں اور یہ یہ ویڈیو ابھی ختم ہوگی تو یہ میری پہلی شروعاتی پہلی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی ویڈیو شیئر کرتا جاؤں گا دوستوں کے ساتھ یہ آخر یہ لسی کا جام پیئیں گے پیٹ بھی تھنڈا ہو جائے گا گرم دیسی مرگی کھائیے بہت کچھ کھایا لوگوں کے ساتھ بڑی محبت ہے پیارے بڑے خلوس کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تیر جام کو دیجئے جاغت سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ موسیقی